امامات کیے جا سکتے تھے وہ ہو سکتے تھے لیکن ہوتلز انچالکوں نے ایسا نہیں کیا اور اپنے کرمچاریوں پر دباؤ بنایا اس کی وجہ سے وہ نیچے اترے ٹینک صاف کرنے کے لیے اور وہیں ان کی موت ہو گئی اس کے بعد اس معاملے کو دبانے کی کوشش کی گئی معاملہ دراصل بڑھا تب جب میڈیا ان سے سوال کرنے پہنچی کہ آخر جن کو اس چیز کی جانکاری نہیں ہے جن کو اس چیز کا انبھاو نہیں انہیں کیوں بھیجا کیونکہ نگر نگم ٹیم کو بلائے جا سکتا تھا صفائی کے لیے اور جو دوسری سمسیہ تھی اتنے کرمچاریوں کو جبرن کیوں بھیجا گیا اس پر انہوں نے میڈیا سے بدسلوکی کی کی کیمرا توڑنے کی کوشش کی کئی میڈیا پرسنز کے ساتھ بدسلوکی کی اور نہ صرف کئی ریپورٹرز دوسرے چینل کے بلکہ آئینس 247 کے سمبادداتا کے ساتھ بھی دھکا مکی کی بے حد بدتمیزی کی ان کی مینجر نے اور اس کے بعد اس معاملے نے طول پکڑا حالانکہ جو اشوکہ بریانی تیلی باندہ سینٹر ہے اس کو گریہ منتری یعنی وجہ شرما جی کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے سیل کروا دیا لیکن اس بیچ اب جو پریجن ہے امرت کو کہ وہ پہنچے ہیں اور پرابندن پر کاروائی ہونی چاہیے کیونکہ انہوں نے پہلے تو معاملے کو دبانے کی کوشش کی اور بعد میں میڈیا کو دھمکانے کی کوشش کی اور اسی کے چلتے یہ معاملہ اتنا بڑھا کی وہ جو دو لوگ تھے ان کا کیا قصور تھا اور یدی ان کی آواز بن رہا تھا میڈیا ان کے ساتھ بھی بطم ازی کی ہے اس بیچ لوگ جو ہیں وہاں پر ان کے جو پریجن ہیں جن کی برتیو ہوئی ہے اس پوری گھٹنا میں وہ وہاں پر کاروائی کی بانگ کر رہے ہیں تیری باندہ تھانک شیطر کا یہ معاملہ حسن کا روک کر لیتے ہیں ہمارے سہی ہوگی محمد حسن حسن آپ سے سمجھنا چاہیں گے کیا کچھ اس وقت وہاں پر چل رہا ہے یہ جیسے جیسے وقت بڑھ رہا ہے معاملہ بھی طول پکڑتا جا رہا ہے کیا کچھ اپ ڈیٹ اس وقت آپ کے پاس یعنی میں آپ کو تصویروں میں دکھاؤں گا لابانڈی مستی تھی ایک ہوتل ہے جہاں پر بڑی ہی لاپروائی پوروکل ملا کر کے انسانیت کو شرمسار کرنے والی یہ پوری گھٹنا تھی جب یہاں کے سپروائزر اور الیکٹریشن جن کا کام کچھ اور ہوتا ہے لیکن ان پر دباؤ جو ہے وہ ہوتل پر بندن دوارہ ڈالا جاتا ہے اور زبردستی انہیں یہاں کے ایک جو گڑھا ہے یہاں پر نالا ہے اس میں ان کے جانے کے لئے مجبور کیا جاتا ہے اس گڑھے کی محض ڈیڑھ بائی ڈیڑھ فٹ کا یہ گڑھا ہے دونوں کرمچاریوں کو وہاں پر زبردستی بلپوروک بھیجتے ہیں اور اس کے بعد دونوں کرمچاریوں کی زہریلی گیس اور دم گھٹنے کی وجہ سے موت ہو جاتی ہے آپ دیکھیں گے یہاں پر جو پریجان ہے چھتی دلی کرانتی سینہ کے جو لوگ ہیں وہ شوکا بریانی کے پاس ہی یہاں پر بیٹھے ہوئے کیونکہ اب تک اس معاملے میں کوئی ٹھوس کاروائی جو ہے وہ نہیں ہو پائی ہے حالکہ اب گرہ منتری ویجے شرما کے کہ کہنے کے بعد اس ہوتل کو جو ہے وہ یہاں پر سیل کر دیا گیا ہے بند کر دیا گیا اور ایف ایس ایل کی ٹیم پولیس کی ٹیم جب تک جانش یہ پوری نہیں ہوگی تب تک یہ ہوتل کو بند کر کے رکھا جائے گا پریجانوں نے یہاں پر مانگ کی کہ جو ملتک کے پریجان ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک کروڑ روپے قریب انہیں معافضہ دیا جائے ساتھ ہی جو ذمہ دار ہیں ان پر کاروائی کی جائے لیکن اب تک کوئی ایکشن نہیں ہو جس کے بعد آپ یہ دیکھیں گے یہاں پر جو تابوت ہیں وہ یہ ہاں پر رکھے گئے ہیں فریزر ان فریزر میں ابھی فیلال جو ملتکوں کا جو پوس مارٹم ہے وہ یہاں پر ہو چکا ہے میکہ ہارا سے جو ان کی باڈی ہے سیدھے یہاں پر لائی جا رہی ہے پریجانوں کا کہنا ہے جب تک انہیں نیائے نہیں ملے گا تب تک وہ شب کو یہی پر رکھ کر پردرشن کریں گے آپ دیکھیں گے یہ ملتکوں کے پریجان ہیں کسی کا بھائی جو ہے وہ اس گھٹنا میں جو ہے وہ موت ہو جاتی ہے لیکن کوئی ایکشن نہیں لیتا ہے ہمارے ساتھ پریجان ان ملتکوں سے بات چیت کریں گے کیا کہیں گے کاروائی کو لے کر سنتوشت ہیں کب تک یہ ایسا پردرشن کرنے کے لئے کیوں مجبور ہو رہے ہیں کیوں کہ ہٹنا ہوئے چوبیس گھنٹے سے زیادہ ہو گیا ہے نا کم سے کم تیس گھنٹے سے اوپر ہو گیا پر ابھی تک کسی نے ہم کو آ کے بات نہیں کہ ہمارے ساتھ نہ کوئی بھی ساسن پر ساسن کے اور سے کوئی بھی تشلی دے رہے ہیں تو پھر ہم لوگ اس لیے بیٹھے ہیں کہ ابھی تک کم سے کم کوئی تو آ کے ہم سے بات کرے پر کو کوئی ابھی تک نہ ایک ہٹاپ آیا نہ کہ یہاں کے جو ایم ڈی ہے وہ ابھی آ کے ہم سے بات کی ہے کیا کام کرتے تھے یہاں پر کیوں نوکری کے لئے یہاں پر لگے تھے اور کیوں کہ ان سے نالا صاف کرویا جا رہا تھا نالا صاف کون کرتے ہیں آپ بتائیے آپ بتائیے نہیں کہ نالا صاف کون کرتے ہیں ان کا کام کیا یہاں پر سوپروازر کے ڈیوٹی پر آیا تھا سوپروازر ہاؤس کیپنگ کا سوپروازر تھا تو ان کو مطلب جو صاف سفائی کرتے ہیں ان کے سب دیکھ ریک کرنا تھا آپ لوگوں سے کچھ بات کیے پرابندن ہے ابھی تک ہم سے کوئی بات نہیں کیے کوئی ایک سٹاپ نئے وہاں یہاں کے جو ایم ڈی ہے وہ کوئی آ کے ہم سے بات نہیں کیے آپ لوگ یہ فریرہ رکھنے کے لئے کیوں مجبور ہو گئے ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ کوئی بات کریں تب جا کے ہم آ کے پروسیس کریں لیکن کوئی ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے تیار نہیں ہو اس لئے مجبورن ہم لوگ کو یہاں لاؤ کے رکھنا پڑ رہا ہے جب تک مانگے پوری نہیں ہوں گے آپ انتیم سنسکار نہیں کریں گے جب تک وہ یہاں کا جو ایم ڈی ہے نار کے تیواری کریشنہ کانت تیواری جب تک ہم سے آ کے بات نہیں کریں گے تب تک ہم یہاں سے ہٹیں گے نہیں اور نہ ہی یہ جتنا ان کا آشوکہ بیریانی نہ ان کو کھلنے دیں گے اگر ہمارے ساتھ وہ بات کرنے کے لئے اگری نہیں ہوتا ہے تو ہم اندولن اگر کر دیں گے ان کا جتنا بھی یہاں کا ہوتل ہے سب کو بند کروا دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پریجنوں کی ستھی ہے جن کا صاف طور پر آکروز ظاہر ہے کیونکہ لاپروہی پوروک ان کی موت ہوئی ہے لیکن اب تک کوئی ایکشن نہیں لیا گیا ہے پوس مانٹا بھالک یہاں پر ہو گیا اور خوشی دیر میں اب شب کو یہاں پر لائے جائے گا اور یہی پر ان کا کہنا ہے جب تک کوئی ٹھوس کاروائی نہیں ہوگی ان میں محافظہ نہیں دیا جائے گا تب تک یہاں پر انشیت کارین وہ شب کو رکھ کر کے یہاں پر پردرچن کرنے کی تیاری میں آپ دیکھیں گے اور واقعی میں پریجنوں کو نیائے ملنا چاہیے اس طرح کے معاملے نہیں ہونے چاہیے اور یہ سیدھی تصویریں آپ تیلی باندھا کے اس جگہ سے دیکھ پا رہے تھے دراصل جہاں پر کی اشوکہ بریانی سینٹر ہے اور اس کے باہر ابھی پریجن موجود ہے اور اب اگلی خبر کا رکھ کرتے ہوئے بتا دے کسی سے جڑی خبر اور مل رہی ہے کہ اشوکہ بریانی ہوتل میں کرمچاریوں کے موت کے معاملے میں آروپی کرمچاریوں کو پولس نے ایس ڈی ایم کورٹ میں پیش کیا ہے چھے آروپیوں کو کورٹ میں کیا گیا پیش کل سبھی آروپیوں نے پترکاروں کے ساتھ مارپید کی تھی آپ کو بتا دے کہ کل دبنگئی دکھا رہے تھے اور اس معاملے کے بارے میں کچھ بھی بولنے سے بچ رہے تھے یہ سبھی اور اُلٹا پترکاروں کو ہی دھمکا رہے تھے ان سب کے بیچ اب جو کاروائی ہوئی ہے کل سبھی آروپیوں نے پترکاروں کے ساتھ جو مارپید کی تھی جن لوگوں نے ان سے جڑی یہ فلال بڑی اپ ڈی ایم کورٹ میں کیا گیا ان کو پیش چھے آروپیوں کو کورٹ میں پیش کیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کل سبھی آروپیوں نے پترکاروں کے ساتھ مارپید کی تھی ان کا کیمرہ توڑنے کی کوشش کی تھی دھکا دیا تھا ایک پترکار کو تو چوٹ بھی لگ گئی تھی اور اس پورے معاملے کو دبانے کی فراق میں تھے دراصل لیکن ایسا نہیں ہوا اور اب اس میں چھتیزگڑ کی گرہ منتری سویم اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں کل سبھی آروپیوں نے پترکاروں کے ساتھ جس طرح سے بدسلوکی کی ہے مارپید کی ہے اور اس کے بعد اب انہیں ایس جی ایم کورٹ میں پیش کیا گیا چھے یہ آروپی ہیں جو بنائے گئے ہیں اس پورے معاملے میں آروپی جو کی کل لگاتار پترکاروں کو دھمکا رہے تھے کہ جو کرنا ہے کر لیجئے لیکن یہ سچ سامنے ہم نہیں آنے دیں گے اور اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے وہی سمواد داتا ہیں جن کے ساتھ بھی کل بدسلوکی کی گئی ان کو دھکا دیا گیا بے حدی بدتمیزی سے مہلہ مینجر بھی پیش آئی اور باقی یہ پانچ لوگ بھی اس طرح کل چھے آروپی ہیں جنہیں ایس جی ایم کورٹ میں پیش کیا گیا منوج کیا کچھ جانکاری اس بارے میں آپ کے پاس جی دیکھیں کل اسوکہ بریانی ہوتل میں جن مہلہ کرمچاریوں نے پترکاروں کے ساتھ مار چیزٹ بھروے وہار کیا تھا کیمرے توڑے پر ان سبھی کے خلاب جو ہے تیلی باندھا تھانا پولیس نے جو ہے بھارتی دنڈویدان کی دھاراؤں کے علاوہ جو ہے پرتبندہاتمک دھاراؤں میں بھی کاروائی کی ہے اور انہیں جو ہے ابھی ایس جی ایم کورٹ میں پیش کیا گیا ہے چھے آروپیوں کو جو ہے دیلی باندھا تھانا پولیس نے کورٹ میں پیش کیا ہے جس نے جن کے نام ہے رومینا منڈل نیہا بھونڈے کا روپ بھوری لوکے سوری ویس کرما آتاس مانکپوری منیس مطرہ اور روحیت چندرہ یہ سبھی چھے آروپیوں کو ابھی ایس جی ایم کورٹ میں پیش کیا گیا اور اس کے بعد جب ہی پروسیڈنگ جاری ہے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کل جو ہے ایسوکہ بریانی میں دو کرمچاریوں کی صفائی ٹائنگ میں اترنے سے موت ہو گئی تھی اور اس کے بعد جو ہے کہیں نہ کہیں جو پربندھن کا جو خوفنات تہہرہ آیا تھا سمویدن ہنٹا کی پورے پراکاستہ ہے کہ دو لوگ مر گئے تھے اس کے بعد جو ہے ایسوکہ بریانی ہوتل کھولی ہوئی تھی وہاں گراہک بریانی کھا رہے تھے ہوتل پورا چل رہا تھا جب اس سمبن نے پترکار ان کرمچاریوں کو موت کے سمبن میں پچھنے گئے تو اُلٹے جو ہے وہ ہمیں ماناؤتہ کی دوہائی دیتے ہوئے مار ٹویٹ کر رہے تھے دوروے بہار کر رہے تھے جس پکار تھی پوری جو گھٹنا ہوئی تھی کہیں نہ کہیں یہ بتاتا ہے کہ اسوکہ بریانی جو ہوتل چل رہا ہے پورے نیموں کو تاک پر رکھ کر کرمچاریوں کا جوہاں سوشن کر رہا ہے انہیں موت کے موہ میں بھاکیل رہا ہے وہ کرمچاری سفائی کرمچاری نہیں تھے وہ الیکٹریشن تھے اب جو پریجن یہاں پر بیٹھو ہے آج بھی دھابنا دے رہے تو اس سے ساپ پتہ چلتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ہے اسوکہ بریانی ہوتل پرابندن کے ساتھ ان کے جو اسٹاپ ہیں وہ سیدھے سیدھے گنڈا گردی مار ٹویٹ کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو ہے اب سے کچھ دیر پہلے ایک مہلہ نے جو ہے اسوکہ ہوتل کے خلاف جو ہے ایک پریس کانسنس کی اور آروپ لگایا ہے کہ ان کی جو جمین ہے رائپورہ اس کی جمین اس پر جبریہ کبجہ کر کے اس پر بھی وہاں ہوتل کھولا گیا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ معاملہ بتاتا ہے کہ اسوکہ ہوتل جتنی جگہ چل رہے ہیں کہیں نہ کہیں پورے دھال میں لیک کہیں نہ کہیں بڑے لوگوں کا انہیں سنرکھن ملا ہوا ہے تب ہی یہ اتنی کھل کر گنڈا ہی کر رہے ہیں آن کیمرے لائک کیمرے میں ریپورٹر کو مارپٹ کرتے ہیں ان کے کرمتاری اس کے باوجود ان کی اور سے کسی بھی پکار کا پکش دینے کے لئے نہ تو ہوتل مالک سامنے آتے ہیں نہ مینجر سامنے آتے ہیں تو یہاں بتاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں انہیں جو ہے اس چیزتر پر کہیں نہ کہیں بڑا سنرکھن ملا ہوا ہے تب ہی یہ اس پکار کے وارداتوں کو انجام دے رہے ہیں یا دی میں اس گھٹنا کا پسکہ لڑتی ہوں جب لائک چل رہے ہیں دوسرے چینل کے ریپورٹر جو ہے جو پترکاروں کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں آن کیمرے کے سامنے یہ کر سکتے ہیں تو پیچھے سے وہ اپنے کرمچاریوں کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ کس طرح کا ویبہار کرتے ہوں کہ کئی سارے ان کے برانچز رائیپور میں ونوج ظاہر طور پر وہاں بھی اس طرح کی جو ہے دبنگئی چلتی ہوگی اور اب چکے